اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ کو سابدھان ہو جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس سمارٹ فون کو آپ رات کے اندھیرے میں چیک کر رہے تھے اس نے صبح ہونے تک آپ کی آنکھوں کے روشنی کو استھائی طور پر چھین لیا ہو ویگیانک اور ڈاکٹر اسے سمارٹ فون بلائنڈنس کہتے ہیں سمارٹ فون بلائنڈنس تب ہوتی ہے جب رات کے اندھیرے میں کوئی وقتی اپنا سمارٹ فون چیک کرتا ہے ایسا کرتے وقت اگر آپ کی ایک آنکھ ڈھکی ہوئی اور دوسری کھلی ہے تو آپ استھائی طور پر اندھے ہو سکتے ہیں The New England Journal of Medicine نے کچھ دنوں پہلے سمارٹ فون بلائنڈنس کا ذکر کرتے ہوئے ایک ریپورٹ پرکاشت کی تھی اس ریپورٹ میں 22 ورش اور 40 ورش کی دو محلاؤں کا ذکر کیا گیا تھا جو ایک آنکھ سے دکھائی نہ پڑھنے کی شکایت لے کر ڈاکٹروں کے پاس پہنچی تھی شروعات میں ڈاکٹرز اسے کسی اور بیماری کا لکشن مانتے رہے لیکن کئی طرح کے سکینس اور جانچ کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پائے اس کے بعد دونوں مریضوں سے ان کی سمارٹ فونز استعمال کرنے کی عادت کے بارے میں پوچھا گیا دونوں محلاؤں نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ وہ رات کو اپنے بیڈرومز کی لائٹس آف کرنے کے بعد کافی دیر تک اندھیرے میں اپنا سمارٹ فونز چیک کیا کرتی تھی ایسا کرتے وقت ان کی ایک آنکھ تکیے سے ڈھکی رہتی تھی جبکہ دوسری آنکھ سے وہ موبائل فونز چیک کرتی تھی ڈاکٹروں نے پتا لگایا کہ جب کوئی وقتی اندھیرے میں ایک آنکھ سے موبائل فونز سے نکلنے والی آرٹیفیشل روشنی کی طرف دیر تک دیکھتا رہتا ہے تو اسے اس آنکھ سے دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے یہ پریشانی رات میں بھی ہو سکتی ہے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی سمارٹ فون بلائنڈنس کی وجہ سے پرباوت آنکھ کی روشنی قریب پندرہ سے دیس منٹ تک جا سکتی ہے ہماری آنکھوں کا روشنی میں بہت سمویدنشیل ہوتا ہے روشنی سے اندھیرے میں جانے پر یا پھر اندھیرے سے روشنی میں واپس آنے پر روشنی میں خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنے کے بعد منٹ تک لگ جاتے ہیں جبکی روشنی سے اندھیرے میں جانے کے بعد آنکھوں کو پوری سمویدنشیلتہ حاصل کرنے میں تیس سے چالیس منٹ کا وقت لگتا ہے زیادہ برائٹنس والے موبائل فونز کو دیر تک دیکھنے کے بعد آنکھوں کو اندھیرے کے لیے ایڈجسٹ ہونے میں اور بھی زیادہ وقت لگتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم ڈی ای نے میں اس سے پہلے بھی سمارٹ فون ایڈکشن لگاتار سیلفی لینے کی بری عادت اور ڈیجیٹل ڈی ٹاکس جیسے مددوں کا آپ کے لیے ایک ویگیانک ویسٹیشن کر چکے ہیں ہمارے دیش میں میڈیا اکثر راجنیتی آتنکواد عرفیوستہ جاتی اور دھرم سمیت کئی گمبیر مددوں پر خبریں دکھاتا ہے لیکن عام آدمی سے جڑی ان چھوٹی موٹی چھوٹی چھوٹی خبروں کو بھول جاتا ہے جو لوگوں کے سواستے اور جیون شیلی پر گہر اثر ڈالتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ خبروں کی دنیا میں درشکوں کے ساتھ ویسا ہی سنباد کیا جانا چاہیے جیسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کو اچھی عادتوں کے لیے پریرد کرنا اور بری عادتیں چھوڑنے کا آگرہ کرنا سونے سے ٹھیک پہلے اور اٹھنے کے ترنت بعد سمارٹ فون کو دیر تک دیکھنا ایک ایسی ہی بری عادت ہے جو آپ کی آنکھوں اور سواستے پر برا اثر ڈالتی ہے ڈینے دیکھتے رہنے کے لیے